بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان تاہر نصیر ناظرین آج ایک اور بڑی سٹوری کی ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج دوبارہ سے ٹاپ سٹی کی حوالے سے بات کریں گے کل آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپ سٹی کی جو انتظامیات تھی ان کے جانب سے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے چند پورنانگ کے فاصلے پر آندہ دندھ ہوائی فائرنگ کی گی اس کے بعد فائرنگ کرنے والے ٹاپ سٹی کے لوگ تھے اور انہی کی مدیت میں آج ہم پروگرام میں آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ آپ نے سننا تو ہوگا کہ ریاست کے اندر ریاست قائم ہوتی ہے لیکن آئے ہم آپ کو ثبوت کے طور پر یہ دکھائیں گے کہ ریاست کے اندر ریاست کیسے قائم ہوئی آئے ہم آپ کو ثبوت کے طور پر یہ چیز بھی دکھائیں گے کہ اگر انصاف دینے پر آئے تو رالپنڈی پولیس انصاف فوری بھی دے سکتی ہے اور اگر لٹیگیشن کے معاملے میں ڈالنا چاہے تو رالپنڈی پولیس اس کو لٹیگیشن کے معاملے میں بھی ڈال لیتی ہے یہاں بھی میں آپ کو ایک اہم فکرہ جو تمہاری یاد آئی تمہارے جانے کے بعد سابق سی پی اور رالپنڈی ایسن یونس کے اگر میں بات کروں تو ایسن یونس کے دور میں جتنی بھی رالپنڈی میں غیر کنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سریعام ہوائی فائرنگ کرتا اب چونکہ سیاسی تائناتیاں ہو رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ سی پی اور رالپنڈی جو ہیں ابھی جو مجودہ ہیں عمر سعید ملک ان کی بھی ابھی بھاگ دور لگی ہوئی ہے وہ بھی لہور جا رہے ہیں کیونکہ معلوم یہی ہو رہا ہے کہ ان کو شاید گجرہ والا تائنات کریں لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے جن کی زمینیں ہیں وہ ون فائف پہ کال کرتے ہیں ریکارڈ پر موجود ہیں اور اس کے بعد پولیس آتی ہے وہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں ازر شاہ ازر شاہ کا میں نے کہا ہے کہ نام جو ہے زبان زدیام ہے ان کے اوپر آل ریڈی کہیں پہلے بھی چارجز لگے ہوئے ہیں اور یہ سب اچھا کرنے کے بہت ماہر ہیں پھر ایرالپنڈی میں ایک ایسا ایس پی بھی تائنات ہے جس کے قبضہ مافیا کی داستانیں بھی زبان زدیام ہے کبھی اسلامباد میں کبھی کہیں کبھی کہیں ان کی اس طرح کی داستانیں سننے میں آتی رہی ہیں کہ وہ قبضہ مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں لیکن اس حوالے سے آج جو پروگرام ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ کبر محویز احمد خان کے خلاف جو ٹاپ سٹی انتظامیاں ہیں ان کے خلاف جن مدینیوں کے خلاف انہوں نے پرچا کروایا اس پہ کراس فرچن ہو گیا لیکن حیرت انگیز طور پر کہ دیکھیں سامنے نظر آتا ہے کہ فائرنگ ہو رہی ہے راولپنڈی پولیس اس قدر دیانتدار ہے کہ اس نے دین سو چوبیس کی دفعہ نہیں لگائی راولپنڈی پولیس اس قدر دیانتدار ہے کہ انہوں نے ایک ایس او پیز بنائی تھی ایک ایس او پی بنائی تھی کہ کوئی بھی سوسائٹی کا ملازم اگر فائرنگ کرے گا تو دشتگردی کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا سرعام آدھا پونہ گھنٹہ فائرنگ ہوتی رہی ائرپورٹ بھی نزدیک ہے وہاں پہ لیکن راولپنڈی پولیس کی جرت نہ ہوئی کہ وہاں پہ دشتگردی کی دفعہ لگاتی راولپنڈی پولیس میں اتنی جرت نہ ہوئی کے مدعیوں کی جن لوگوں کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا تھا وہ پہلے تھانے پہنچے انہوں نے درخواست دی ان کی درخواست پر مقدمہ درج نہیں کیا گیا بلکہ جو ہاؤزنگ سوسائٹی کا ایک ملازم تھا اس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر کے اچھا دو نام لیے گئے کہ ہم نے ان دو بندوں کو گرفتار کہ بھئی جو سوسائٹی کے گھاڑ سے انہوں نے پکڑا ان سے اسلامی برامد ہوا یہ میں آپ کو ایک فٹی دکھاتا ہوں کہ رولپنڈی پولیس میں تو یہی کہوں گا ایک آسان سے الفاظ میں کہ رولپنڈی پولیس پیسے لے کے بک چکی ہے جس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں آپ یہ ویڈیوز ملائدہ کیجئے اور آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی رولپنڈی پولیس نے پیسے لے کے اپنا ضمیر فروخت کر دیا ہے یہ ذرا ویڈیو دیکھیں جس میں جو متاثرین اپنی جگہ پر گئے تھے ان کے پاس حکم امتنائی بھی تھا عدالت کا یہ لوگ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ فائرنگ تو ہوئی وہ ہم نے کل کے پروگرام میں چلائی لیکن اس کے بعد فائرنگ کے بعد جب پولیس آئی یہ لوگ اپنی گاڑیاں وہی پہ چھوڑ کے بھاگے کیونکہ جب سامنے سے فائر ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنی جان بچانی تھی اس کے بعد ٹاپ سٹی کے وہ افراد جو بظائر لگتے ہیں اغوانی ان کے پاس پاکستانی شہریت بھی نہیں ہے رولپنڈی پولیس میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ ٹاپ سٹی کی انتظامیوں سے پوچھتی کہ یہ جو پتھان ہے یہ اغوانی ہے کیا یہ ان کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ ہے رولپنڈی پولیس میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ ان اغوان بشندوں کا ان پتھانوں کا جو وہاں پہ جس طرح یہ گاڑیاں توڑنے ہیں تو نہیں ہے لیکن رولپنڈی پولیس کو جب بابا قائدی آزم نظر آئے تو رولپنڈی پولیس نے اپنی آنکھیں بند کر لی یہ ذرہ ایک ویڈیو دیکھیں اور پھر خود آپ اندازہ کر لیں ایک طرح فائرنگ ہو رہی ہے تین سو چوبیس کی دفعہ پولیس نہیں لگا رہی دوسری جانب گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے پولیس اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگا رہی تیسری جانب رولپنڈی پولیس ٹاپ سٹی کی مدیت میں ایف ای آر درج کرتی ہے لیکن وہ ایف ای آر بھی جھوٹ پر مبنی ہے میں ثابت کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایف ای آر کے مطن میں جو لوگ نامزد کیے گے کل وقوعے کے وقت وہ کہاں کہاں پر موجود تھے یہ ذرہ ایک ویڈیو دیکھیں پھر آپ اندازہ کریں گے کہ واقعی ہی رولپنڈی پولیس نے پیسے لے کے اپنا ضمیر فروخت کر دیا ہے یہ آپ نے ویڈیو ملائدہ کی اس میں وہ جو ٹاپ سٹی انتظامیہ کے جو گارڈ تھے جو مسلح انہوں نے ڈنڈے بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور ظاہر ہی بتا ہے اسلحہ تو ان کے پاس ہے کیونکہ ان کے پاس جتنے بھی یہ ملیشن وردی میں ملبوس جو گارڈ ہیں ان کا کوئی ڈیٹا رولپنڈی پولیس کے پاس نہیں ہے اس سے قبل بھی تھانہ نسیرہ باد میں جو بھی ایسے چو تائنات ہوتا تھا تو وہ ٹاپ سٹی کے ساتھ سب اچھا کرتا تھا کیونکہ جب سی پی او ایس این یونس تھے تو کسی سوسائٹی کے مالک اتنے جورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سریعام فائرنگ کرتا جیساں کل ریاست کی رٹ کو ٹاپ سٹی کے مالک کور مویز احمد خان نے چیلنج کیا اور یہ ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ اطلاع یہ بھی محصول ہو رہی ہے کور مویز احمد خان کے پیچھے جو رابطے ہیں وہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ سے ملتے ہیں اور رانہ سناؤلہ کی سفارش پر ہی جو ٹاپ سٹی انتظامیہ کے خلاف اس سے پہلے مقدمہ درج ہوا تھا اس مقدمے میں ایک مدعی بنا کر اٹھارہ کو اس میں ڈال دیا گیا تھا اور کل یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ سٹی کی انتظامیہ فائرنگ کرتی ہے وہ ویڈیوز موجود ہیں ٹاپ سٹی کی انتظامیہ گاڑییں توڑتی ہیں اور متاثرین کی وہ ویڈیوز موجود ہیں گاڑیاں توڑی گی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا وہ جو گاڑ دو گاڑ تو نہیں جو ان لوگوں کے ملازم تھے ان کو اغوا کیا گیا راولپنڈی پولیس نے اغوا کی دفعہ کیوں نہیں لگائی راولپنڈی پولیس نے تین سو چوبیس کی دفعہ کیوں نہیں لگائی کہ سٹیٹ ہوای سٹیٹ فائرنگ کی جاتی رہی ہے ہوای فائرنگ بھی کی جاتی رہی پھر راولپنڈی پولیس اگر اتنی دیانتدار ہے کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹاپ سٹی کے ایک ملازم نے جو کل مقدمہ درج کروایا تھا اس میں جو لوگ یہ میں ثابت کروں گا دعوے سے کہوں گا کہ اس وقت ایک شخص مری کے ایک ایس پی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مری کے اب ایس پی ایک علاقہ ہو گیا اس کے اس کے آفیس میں وہ شخص موجود تھا ایک شخص ڈی اچے میں تھا اپنے میجر جرنل بھائی کے گھر پھر تین لوگ ایسے تھے جو اس وقت کچہری میں تھے پھر ایک شخص سوابی میں تھا ایک شخص جس کی عمر ہی اسی پچھتر سال ہے وہ شخص کیا دھوا بولے گا وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا لیکن راولپنڈی پولیس نے نوٹ دیکھے اور ایک اس ہاؤزنگ سوسائٹی کی مدیت میں مقدمہ درج کیا جس کے مالی کے اوپر سی ٹی ڈی نے بھی مقدمہ درج کیا تھا جس کے تانے بانے اس وقت ایم کی ایم لندن سے ملتے تھے یہ میں نہیں کہتا یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کی رپورٹ کہتی ہے ابھی کل کے پروگرام میں آپ کو مزید کچھ ایسی چیزیں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ راولپنڈی پولیس نے اغوا کی دفعہ کیوں نہیں لگائی کیونکہ راولپنڈی پولیس کو جب یہ درخواست دے گی ان متاثرین کے جانب سے تو کہا گیا جی کہ دو بندے اجاز اور ایک ناصر خان کا ایک ملازم تھا اس کو جو وہ ٹاپ سٹی کے گارڈ تھے مسلہ گارڈ وہ اپنے ساتھ اغوا کر کے لے گئے لیکن راولپنڈی پولیس نے 365 کی دفعہ نہیں لگائی کیونکہ نوٹ لگ جوکے تھے راولپنڈی پولیس نے دہشتگردی کی دفعہ نہیں لگائی لیکن کل کے پروگرام میں آپ کو کچھ اور ایویڈنس بھی آپ کو دکھائیں گے کچھ اور ایسی چیزیں بھی دکھائیں گے اب میں آپ کو جو کراس ورشن ہوا ہے اس کی صرف چند چیزیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تین لوگوں کی درخواستوں کے اوپر کراس ورشن ہوا ہے اور پولیس نے کیونکہ پولیس کے پاس جب پیسہ لگی ہے تو پولیس آنڈی ہو جاتی ہے صرف 337 ایچ ٹو ایک سو اٹھالیس ایک سو انچاس ایک سو نو چار سو ستائیس ایک سو نو وہ دفعہ ہے جس میں آپ کے اس ملک کے یعنی کہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم ظلفکار علی بٹو شہید کو خانسی دی گی تھی ایک سو نو کی دفعہ میں اسلام مشورے کی دفعہ ہوتی ہے اور یہ جو کراس ورشن درج کروایا گیا اس میں جن لوگوں کو نامزد کیا گیا زفر اقبال یعسین خان کبر موئیز احمد خان اور دیگر جو ان کے لوگ ہیں ان کو اس کراس ورشن میں نامزد کیا گیا ہے لیکن رولپنڈی پولیس اب ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرتی بلکہ آج یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ رولپنڈی پولیس تھے ان مدہیوں کو ڈرائیا ہے کہ آپ کے علاقے میں آج رات کسی بھی وقت سرچ اپریشن کیا جائے گا کیا ہم یہ سمجھیں کہ رولپنڈی پولیس انصاف کی دجیاں بکھیر رہی ہیں کیا ہم یہ سمجھیں کہ رولپنڈی پولیس کو پیسے دیں تو اپنے مرضی کا جو مرضی آپ چاہے کام کروالیں کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری یاد آئی تمہارے جانے کے بعد اگر سی پی اور رولپنڈی اس وقت یہاں پہ موجود ہوتے تو اتنی جورت نہیں تھی کہ ٹاپ سٹی کی انتظامی ہے اس طرح سرعام ہوای فائرنگ کرتی اور یہ ریڈ زون میں اس وجہ سے کہوں گا کیونکہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ٹاپ سٹی موجود اور وہاں پہ سرعام ہوای فائرنگ ہوتی رہی سٹیٹ فائرنگ ہوتی رہی لیکن ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے والے اس طرح چیلنج کرتے ہیں ریاست کو للکارنے والے اس طرح للکارتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ رولپنڈی پولیس کیا اسی طرح ان مدعیوں اور ملزمان کے درمیان جو ایک خلا ہے اس کو پور کرنے کے لئے رضی نامہ کروائے گی یا واقعی کور محیز احمد خان اور اس کے جو اور ہنڈا فورس ہے اس کو گرفتار کرنے کے لئے کوئی قدم بھی اٹھائے گی اگلے پروگرام تکلیب نے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ